جناب صدر پاکستان مسلم لیگ دورزلہ راہوال پیٹی حاجی ملک مر فاروق صاحب نے یہ بیڑا اپنے سر لیا اور جتنی بھی ٹیم آج بیمران کی میرے ساتھ کھڑی ہے ان کو ساتھ لے کر چلے اور اللہ کے قرب سے ان کے ساتھ جو لوکل قائدین تھے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی جو بات تھی کہ ووٹ کو عزت دیں اور عام آدمی کی زنگی میں بہتری لائیں وہ جو پرچب انہوں نے یہ اٹھایا کہ یہ ایک دن آج وہ ہمیں دن دیکھنا پڑا کہ اللہ کے قرم سے دس سیٹوں پہ ہمیں الیکشن ہوئے آٹھ مسلم لیگ نون کو ملی اور دو ریزارف سیٹ ملا کے کول ہم دس ممبر تھے تو حاجی ملک مر فاروق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو سب سے پہلے میں مارک بات کہ انہوں نے دن رات ان تھا قمینت کی اور آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا کہ آج تمام ممبران ہم ایک ہی مقا بن کے یہاں کھڑے ہوئے ہیں اتفاق سے کھڑے ہیں اتحاد کے ساتھ کھڑے ہیں اور مسلم لیگ نون کا پرچم بلند کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور عام آدمی کی زنگی میں بہتری لانے کے لیے کھڑے ہیں اللہ کے فضل کرن سے کل ہمارے قائد حاجی ملک فاروق صاحب نے جو فیصلہ کیا تمام ممبران سے اپنے ہاں یہ سیز کا عید لیا کہ جو ہمارا قائد کا ایجنڈا تھا جو میرا ایجنڈا ہے اس پر سب نے چلنا ہے تو میں آپ کے سامنے ایک نام پیش کروں گا دیکھر پہلے مجھے اپنا اختیار دیں تو میں تمام بوزر ممبران کو شکریہ علاہ کرتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی کے قائد پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کی یقین دانی کرائی کہ ہم ایک جگہ انشاءاللہ اتفاق کے رائے سے کھڑے ہوں گے تو حاجی ملک عمر فاروق صاحب نے وہاں پہ دو اہم فیصلے کیے ایک کیونکہ یہ پارٹی الیکشن ہے جہاں پہ پی ٹی پائی اور مسلم نیک دونوں جماعتوں نے الیکشن لڑا ہے جو ہمارے جہاں پہ کینٹ کے آفس میں پارنیمانی لیڈر ہوں گے وہ حاجی افتر اعتماد صاحب ہے جو ہم سب میں سے سینئر ہیں ان کو پارنیمانی لیڈر کے طور پر اور مجھے ایز ای ورکر خدمت کرنے کے لیے ایز ای وائس پریزیڈنٹ لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک واضح پیغام بھی دیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی قابل اعترام بمران ہیں راجہ عیوب صاحب جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت قصیب فرمائیں وہ دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کے لیے آج بھی ہم ابتدائی طور پہ بھی دعا کی میڈیا کے دوستوں کے شامل تھے اور اس کے اندر بھی دعا ہوئی آج جہاں پہ بھی دوبارہ کھڑے ہو کے دعا ہوئی تو ان کے لیے وہاں پہ بھی دعا کی گئی اور باقی ممران کیلئے انہوں نے واضح پیغام دیا کہ یہ جو واقینٹ کے جو مسائل ہیں دو آزار پندرہ سے اکیس تک جو ایشو چر رہے ہیں جس وجہ سے عوام نے آپ پہ اعتماد کیا ہے کہ ان کا حل آپ نکال سکتے ہیں تو مجھے ایک ہی چیز چاہیے ایک سے دس وارڈ تک جو ہمارے ممران ہیں پاکستان مسلم لیگ دون کے وہ سارے کے سارے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ایک آدمی ہوان میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا اور اس طرح بھی چلے گا کہ آپ سارے اتفاق کے رائے سے اکام کریں تو میں اس پہ اپنے ممران کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے جیسے ناچی شخص پہ اعتماد کیا تو آپ کی اساسط سے ایک تو میں اپنے گردوں رو آکے جو میرے بزرگ ہیں نوجوان ہیں بھائی ہیں جو گھروں میں لوگ بیٹھے ہیں میڈیا سے کہ آئندہ انشاءاللہ تعالی یہ دو آزار پندرہ میں جو روایت رہی ہیں اس سے برعکس ہوگی انشاءاللہ آپ جب کینٹ بورڈ میں آئیں گے سب سے پہلے جو ہمارا ایجنڈا ہے کہ ایک سفید بالوالا باریش بزرگ ہو نوجوان ہو ہماری ماں ہو بہن ہو کسی مسئلے ان کو کوئی تکلیف ہو تو سب سے پہلے ان کی عزت کی جائے اگر ہم ان کو عزت دیں گے اس کے بعد ان کا کام پہنچا جائے گا آسان شرائط پہ ان کا حل ہوگا باقی یہ آج چونکہ ہمیں کل یہ اطلاع ملی کہ آج آپ کا یہ وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے تو مناسب نہیں سمجھا کہ یہاں بھی کوئی انتظامات نہیں تھے کہ ہم لوگوں کو ویلکم کر کے بٹھا سکتے یہ میں بزرگوں اور نوجوانوں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سن کے محبت کا اداع کیا اچھا ملک صاحب سوال ہے کہ ان کے لئے کیا پیغام ہے آج چونکہ بارہ ممبر نے حاضر ہونا تھا جارہ ممبر نے راجہ صاحب تو دنیا میں نہیں ہے لیکن آج اس بات کا دکھ ہوا ہے ایک تو ہمارے جو ممبر تھے نو ممبر تھے ان پہ میں ان کا ایک سے نو تک شبیہ ادا کرتا ہوں راجہ عامر صاحب کی ایک مجبوری تھی کہ ان کے جو نانا ہیں راجہ یوک صاحب آج ان کی دعا بھی تھی اور ان کی ذاتی مصرفیات کی وجہ سے وہ نہیں آئے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل وہ اتفاق راج سے ہمارے صاحب اس پہ شامل تھے کہ آپ جو فیصلہ آجیون فاروق صاحب کر رہے ہیں میں اس پہ ایگری ہوں میں نے اکٹھا شکریہ ادا کی ہے ان کی ایک مجبوری تھی اور ساتھ ہی ایک ہمارے جو دو دوست اور ہیں جو ابھی پتا چلا کہ سجاد بات صاحب جو ہیں وہ کراچی ہیں اور فاد مسعود صاحب جو ہیں وہ کچھ ہی دیر میں آ رہے ہیں لیکن وہ ٹائم پر اپنے مقررہ ٹائم پر آہوس پہ نہ آئے تو ہمارا جو الیکشن تھا وہ میں بلا مقابلہ متخب ہوا کیونکہ اکسید رائز میرے ساتھ تھی